دوسری طرف کی بات کریں تو راجستان میں بی جے پی کو بھی جھٹکا لگ سکتا ہے کوٹا ڈیویجن کے بی جے پی نیتا پرحلات گنجل آج کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں سوتروں کا دعویٰ ہے کہ پرحلات گنجل کی کانگریس ہائی کمان سے باقیدہ پات بھی ہو چکی ہے اور دلی میں کانگریس ادھیکش ملکہ جن کھڑگے کی موجودگی میں کانگریس میں شامل وہ ہو سکتے ہیں کانگریس پرحلات گنجل کو کوٹا لوگ سبا سیٹ سے لوگ سبا ادھیکش اوم برلا کے سامنے ٹکٹ دے کر اتار سکتی ہے پرحلات گنجل و سندر راج سندیا کے قریبی نیتا مانے جاتے ہیں لیکن کوٹا بی جے پی کی سیاست میں پرحلات گنجل اور اوم برلا دھر برو دی رہے ہیں تو ایسے میں ان کے سامنے انہیں اتار آ جا سکتا ہے تو پرحلات گنجل ایک بڑا نام ہے کہیں نہ کہیں وہ جو ہیں اس بیچ آپ کو بتاتے ہیں پرحلات گنجل نے ٹویٹ کر بی جے پی چھوڑنے کا اشارہ بھی کر دیا سوشل میڈیا پر انہیں لکھا کہ یاچنا نہیں اب رن ہوگا یہ ٹویٹ کیا ہے پرحلات گنجل نے اور باقاعدہ اس میں انہیں لکھا ہے کہ یاچنا نہیں اب رن ہوگا اور سنگھرش مہا بھیشن ہوگا جیون جے یا کی مرن ہوگا بھائی پر بھائی ٹوٹیں گے وشمان بون سے چھوٹیں گے واپس شرنگال سکھ لوٹیں گے اب تیرا ہوگا اور سنگھرش مہا بھیشن ہوگا تو یہ بہتی پویٹک انداز میں انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے پرحلات گنجل نے اور راجستان میں اس اٹھا پٹک کے کانگریس قیاس پر بی جے پی اور کانگریس دونوں طرف سے پرتکریا بھی آئی ہے ری ایکشنز آئے ہیں راجستان کے جو سی ایم اے بھجللال شرمہ نے کانگریس کو ڈوبتی ہوئی ناو قرار دیا ہے تو مہاں کانگریس نے پارٹی چھوڑنے والوں کو ڈرپوک کہہ ڈالا ہے پریوار کے سامنے چنوٹی ہو اور چناؤ کی چنوٹی چل رہی ہے تب آپ ادھی چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یودھ سرو ہونے سے پہلے اس کا حالہ آپ جیسے لوگ ڈرپوک ہیں جو کسی بھی وپریت پریستیتیں سرو ہوتی ہیں یودھ سرو ہوتا ہے چناؤ جیسا تو آپ بھاگ کر جانے لگتے ہو ایسے لوگوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے آنیوز ایٹین انڈیا ماننگ پرائی میں بڑی خبر اتر پردیش کے بدائیوں سے جہاں بال کاٹنے کا کام کرنے والے آروپی ساجد نے دو ناوالک بچوں کی گلہ ریت کر ہمتیا کر دی ماننے والے دونوں ساگے بھائی تھے آروپی نے ان کے تیسے بھائی پر بھی حملہ کیا جس میں وہ بری طرح سے خائل ہو جائے واردات کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو اس نے پولیس پر فائرنگ بھی کر دی اس کے بعد پولیس نے آروپی ساجد کو انکاؤنٹر میں ٹھیر کر دیا پولیس کے مطابق اس پوری واردات میں ساجد کا بھائی چابید بھی شامل ہے خلال حراکی وہ فرار ہے دوسری طرف اس واردات کے بعد لوگوں میں زبردست غصہ دیکھنے کو ملا زبردست انگامہ انہوں نے کیا آگ زنی بھی کی توڑ پھوڑ بھی وہاں کی حالانکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے یہ حالات ابھی قابو میں ہیں اور ہتیا کی جو وجہ ہے اس کی جانچ کی جاری ہے الگ لگ جگہ دبش دی جاری ہے چاوے چونکہ فرار ہے بھائی ہے جو مکہ آروپی ہے ساجد اس کا جس نے اس خطر کو انجام دیا نرمتہ سے دو معصوم ہو ایک کی عمر گیارہ سال ایک کی عمر چھے سال ان کی ہتیا کر دی تیسرا بچے کے پیچھے بھی وہ لگا تھا لیکن وہ بچہ اپنی جان بچانے کے لیے چھت سے کود گیا پھر اس کی دادی نے اسے کمرے میں اپنے ساتھ اندر بند کر لیا جس وجہ سے دادی اور اس بچے کی جان بچ گئی جو بچوں کے پتا ہیں بریلی میں کام کرتے ہیں وہ بھی لوٹ آئے ہیں اور صبح سے ہی اس گھر میں جہاں ماتم پسرا ہوا ہیں لوگوں کا جو لوکلز وہاں کے ہیں اسطحانی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے نرمہمتہ سے ان دو چھوٹے چھوٹے ناوالی معصوموں کے حتیہ کر دی گئی اور پورا کیا کچھ ہوا وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا رہا ہے دادی بتا رہی ہے کہ وہ تیسرے کو بھی مار دیتے لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھت سے کود گیا اور پھر دادی نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں بند کر لیا ماں کا رو رو کر برا حال ہے یہ آر او پی ساجد اس کی تصویر آپ دیکھئے یہ وہ آر او پی ہے جس نے بعد میں پولس سے یہ بھیڑا پولس پر فائرنگ کر دی لیکن انکاؤنٹر میں اسے پولس نے دھیر کر دیا اس کا بھائی ہے جعوید جو فیلحال فرار بتایا جا رہا ہے وہ یہاں پر ایک دروہ کو کھٹنا ہوئی اس میں کی دو بچوں کی انسان ستیا ہوئی اور اس ستیاں کی سوجان پر اسے پولس پر فائر کرنے کے پر اسے پولس نے بڑے بچاب میں فائر کیا اسے اسے پولس پر فائر نے اس کی پولس پر فائر کی موقع بہت ہوئی اور اس کو پولس اگر پر کعبائی کر رہی اور بتایا جارہا کہ ناوالک بھائیوں کے گھر کے سامنے آروپی ساجد بال کٹنے کا کام کرتا تھا دیر شام آروپی ساجد اچانک سے بچوں کے گھر کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں دھاردار ہتیار سے ان معصوموں پر حملہ کر گیا اس دوران گھر میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی دادی بھی موجود تھی ساجد کے حملے میں دو بچوں کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تیسرا بچہ جیسا ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ چھت سے گود گیا اس کے بعد ان کی دادی نے تیسرے بچے کے ساتھ خود کو ایک کمرے میں اندر سے بند کر لیا ان کی جان کسی طرح بچ گئی اس سواردات کے بعد علاقے میں زبردست ٹینشن ہے آس پاس لوگوں کی بھیڑ بھی کٹھا ہو گئی غصائے لوگوں نے وہاں جم کر آگزنی بھی کی آپ دیکھئے کس طرح سے وہاں پر آگزنی کی گئی اور بیچ میں جو تصویر ہے یہ وہ آروپی ہے ساجد اس کا نام ہے حالانکہ ابھی اس دنیا میں وہ نہیں ہے پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر میں اسے پولیس نے دھیر کر دیا اس کا بھائی جعوید حالانکہ ابھی تک فرار ہے بھائی کو اوپر لے گا پھر پتانی کیوں مارا پھر مجھے بھی مارنے لگا میں نے انکا چاہ کو ہٹا کر انکا دھکا دے گا نیچے بھاگ آیا دکان جاتی تھے اب اس کے کبھی کٹیو نہیں کر آنے انہیں کے یہاں جاتے تھے انہیں کے یہاں روز کٹیو انہیں کے دادے دیکھا تو اس ٹائم کبھی اوچھت نے کہا ہو یا کبھی غلط طریقے سے بات چیت کی کبھی کچھ گلت نہیں لگا تو کل جب یہ آیا تو کتی لوگ آئے تھے دو دو لوگ آئے تھے دونوں جہیں دکان میں تاہم کرتے تھے دونوں کی دکان میں یہ بڑے کو لے گیا وہ تک کہتا کہ بھائی ہے بھائی ہے کہ جب بالکر ہے تو بھائی ہے بھائی ہے بیچ والے سماکر بنگائی ایک سکت پانی بنگایا پہلے دونوں کاٹے بیچ والا غبڑا کے بھائے اس کے ہاتھ میں ماری چوتھ ہاتھ میں لگی چوتھ اس کے اور بولا اممہ دیکھو تو کیا ہوا اممہ دیکھو تو ممی اوپر نہیں جانا جب ممی اوپر سے آئی نیچے اممی اوپر نے جلدی بھاگو بھارت میں باہر بھاگ کے گئی جب میں نے دیکھا دیکھیں چھوڑی 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 لے کے کھڑا تھا بھئی میں نے باز گیٹ بند کروا دیا پھر میں نے محلہ والوں کو بلایا سبائے محلہ والے پولیس آئی پولیس والے آئے پھر وہ ہی پکڑے کے اس کو لے گئے کچھ نہیں بھولا بس یہی بھولا بابی مجھے پیزو کی ضرور رہت ہے دین گلے چل لیا روپے سے پانچ جار روپے گیا ہم نے آئیت بن سے پوچھا بھولے دے دو میں نے دے دیئے پھر کڑا رہا بھولا میری بھول کی ڈیلیوری گیا رہا بچے گا ٹان دیا یہ کڑا رہا یہاں پہ آئیس کو بھلا کے بھولا پالر دیکھیں گے اسی کے بھانے بھلا گئے چھت پہ لے گیا چھوٹے ہالے سے کہہ دیا کہ پالی لے آیا جا آئے گی تب تک اس نے پڑے کو مار دیا چھوٹے ہالے نے دیکھا تو اس کا بھی مدر کر دیا بھائی میرے دو لوگوں کو آئے دیا اس ویچ بڈائیوں کے ڈیم منوش خوبار نے لوگوں سے شانتی بنا رکھنے کے اپیل کی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلحال بچوں کی حتیہ کی وجہ صاف نہیں ہو پائی ہے کچھ پتہ چل پا رہا ہے کچھ پتہ چل پا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں بھائیوں ڈبل مرڈر کیس میں ایک بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اروپی ساجد کو بچوں کی ماں نے پانچ ہزار روپے دیئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ساجد نے بچوں کی ماں کو بتایا کہ اسے رات گیارہ بجے تک پانچ ہزار روپے لے کر ہسپیٹل پہنچنا ہے بڑی خبر سامنے آ رہا ہے بڑی خبر سامنے آ رہا ہے بڑی خبر سامنے آ رہا ہے موسیقی